موسیقی اسلام علیکم ٹونٹی سکس نیوز کے ساتھ میں ہوں نائل امیر نظر ڈالتے ہیں ناشنل بلیٹن پر ایران قصد ابراہیم ریسی نے ایک بار پھر اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اسے ہونی حکومت ریڈ لائن پار کر چکی ہے جو کسی کو بھی ایکشن لینے پر مجبور کر سکتی ہے غیر ملکی خبردار ادارے کے مطابق ایک بیانوے ابراہیم ریسی نے کہا کہ واشنگٹنگ ہمیں کچھ نہ کرنے کا کہتا ہے لیکن وہ اسرائیل کی کھلوم کھلا ہیمایت کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ نے بزامتی اتحاد کو پیغامات بھیجے لیکن ان کا جواب انہیں واضح طور پر میدانی جنگ میں ملا واضح رہے کہ اسرائیل کے غزہ پر فضائی اور زمینی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد آٹھ ہزار تک پہنچ گئی اور ان میں شہید ہونے والوں میں آدھی تعداد بچوں کی ہے غزہ میں جاری جنگ اسرائیل کو مینگی پڑ گئی جنگ اسرائیلی محشد پر بورے حصرات پڑنے لگے تین ہفتوں میں اسرائیل کو سترہ ارب ڈالر کا نقصان ہوا ریپورٹ کے مطابق سات اکتوبر کے حملے کے بعد سے اسرائیل کے تمام شعبے بشمول تعمیرات، ٹیکنالوجی، زرات اور ٹیکسٹائل مزدوروں کی قلت سے شدید طور پر متاثر ہوئے ہیں اسرائیل میں زیر تعمیر پوجیکٹ میں سے تقریباً 80 فیصد منجمد ہو چکے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیل میں روان سال کے آخر تک خسارہ جیڈی پی کے تین فیصد تک پہنچ جائے گا غزہ جنگ سے پہلے خسارہ جیڈی پی کے 1.5 فیصد تک متوقع تھا اسرائیلی مائرین کے مطابق خسارے ختم کرنے کے لیے درکار رکم سال کے آخری دو ماہ میں 12.5 ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہے یہ اندازے پینک آف اسرائیل اور بزارت خزانہ کے غیر سرکاری تخمینوں سے زیادہ ہیں خیال رہے کہ اسرائیل کی پانچ سو ارب ڈالر کی میشت مشرق بستہ کی بڑی میشتوں میں سے ایک ہے پاکستان کی تین چوتھائی عوام کا کہنا ہے کہ نگرہ حکومت منگائی پر قابو پانے میں بلکل کامیاب نہیں ہو سکی گیلپ نے منگائی اور آشعوبے چشم کی بیماری کے حوالے سے لیگ عوام کی رائے کا نیا سروے جاری کر دیا جس کے مطابق پاکستان کی سولہ فیصد عوام کا کہنا ہے کہ نگرہ حکومت کو منگائی پر قابو پانے میں کسی حد تک کامیابی ملی ہے جبکہ تین چوتھائی افراد سمجھتے ہیں کہ نگرہ حکومت منگائی پر قابو پانے میں بلکل کامیاب نہیں ہو سکی دوسری جانب آشعوبے چشم کی بیماری کے حوالے سے نوے فیصد پاکستانیوں کا خیال ہے کہ گزشتہ دنوں پھیلنے والی آشعوبے چشم کی بیماری ملک بھر میں وائرل ہوئی سرویم میں کہا گیا ہے کہ 27 فیصد نے کہا کہ وہ آشعوبے چشم سے متاثر ہوئے جبکہ جو 70 فیصد افراد سمجھتے ہیں کہ آشعوبے چشم ایک سے دوسری کو لگنے والی بیماری ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں 26 نیوز موسیقی